شکشک دیوست پر ایک انوکھی مثال قائم کی اسی ورشی ریٹائر شکشک نے بیس سال سے اکترد کی شود کرنے والی خود کی پستکوں کو سی آئی ڈی ستیت پستکالے میں بھیٹ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ بیس سال سے اکترد کی شود کرنے والی میری ساری اکترد کی گئی کتابوں کا گیان اب عام جنتا وے سٹوڈنٹس کو بھی ملنا چاہیے اسی کو لے کر میں نے ساری بک پستکالے کو دان کر دی ہے جس سے آنے والے جنریشن کو شود کرنے کا موقع میرے اسی ورشی ریٹائر شکشک مہاویر پرساد گپتہ سن 2000 میں ریٹائر ہوئے تھے پستکالے میں ریٹائر شکشک کو شکشک دیوست کے اپلکش میں پستکالے پریوار کی اور سے سماند بھی کیا گیا انہوں نے بیس سال سے اکترد کی شود کرنے والی خود کی پستکوں کو بھیٹ کرنے کا جو پریاس کیا اس کے لیے لائبریری پستکالے پریوار کی اور سے بھی آبھار ویقت کیا گیا اس سے آنے والی جنریشن کو بھی شود کرنے کا موقع ملی گا ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کئی کورسیج کیے ہیں اوپن یونیورسٹی سے پترکارتہ میرا پہلے بی جے کیا میں نے اس میں اوپن یونیورسٹی سے ایم جے کیا جنریلیزم میں ہی پی ایچ ڈی کرنے کا میرا ارادہ ہے تاکہ سیکنڈ پی ایچ ڈی میں کرسکوں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ پبلک لیبریز جو ہے کوٹا کی جو پبلک لیبریز وہ انویشنز کے لیے جانی جاتی ہے ناوچاروں کے لیے جانی جاتی ہے بہت لمبے عرصے سے ہم پریاس کر رہے تھے کہ جو کوٹا آسی ہیں ان کو شود کارے کے وارے میں جانکاری مل پائے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی چیز کو ہم لوگ خرید سکتے ہیں لیکن شود کارے جو مول ہوتا ہے کسی یکتی کی اپنی پرسنل دھروہ ہوتی ہے ویڈی ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ یا تو دو جگہ سے ریسیف کیا جا سکتا ہے یا تو کوئی گائیڈ اس کو گفٹ کریں دان دے یا پھر کوئی ریسرچ اس کو دان دے اسی کرم میں آج شکشک دیوست پر ڈاکٹر محاویر پرشاہد گھتا سر کا بہت بہت کوٹی دان دے یا پھر کوٹی دھنیواز ہوتا ہے کہ انہوں نے 35 ڈاکومنٹس جو ہم کو لائیبری کو گفٹ کیا ہے اور ایک نیدھی پریجاپتی جی نے بھی اپنا ڈاکومنٹ گفٹ کیا ہے نشطی طرح سے یہ سارے کے سارے جو شود ڈاکومنٹ ہیں یا ریسرچ ڈاکومنٹس ہیں یہ جو کوٹا واشیوں کو آنے والے بھوشش میں جو شود کرنے میں کافی ملد